اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سٹوری کورنر چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف آج کی کہانی کا موضوع ہے آئس کریم ماما مجھے آئس کریم لے کر دیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ننی آئیشہ اپنی امی سے بار بار آئس کریم کھانے کی فرمائش کر رہی تھی بیٹا میں نے آپ سے کہا نا بچے سردیوں میں آئس کریم نہیں کھاتے ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کی امی کئی بار یہ الفاظ کہہ چکی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا دراصل آج دوپہر کو سکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس آتے ہوئے آئیشہ نے آئس کریم بیچنے والے کو دیکھا تھا آئیس کریم اس کی بہت پسندیدہ چیز تھی تب ہی اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے آئیس کریم والے سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے پندرہ روپے بتائی آئیشہ نے آئیس کریم خریدنے کیلئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف نو روپے واقعی بچے تھے اسے بہت خصہ آیا کہ ممہ اسے اتنے کم پیسے کیوں دیتی ہیں حالانکہ وہ تیس روپے جیب خرچی لیتی تھی گھر آتے ہی اس نے ممہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اسے آئیس کریم لا کر دیں ممہ نے اسے بہت سمجھایا کہ سردیوں میں آئیس کریم نہیں کھانی چاہیے ممہ نے اسے کہا کہ اس کے ابو شام کو آفیس سے واپسی پر آئیس کریم لے آئیں گے بڑی مشکل سے آئیشہ راضی ہوئی رات کو اس کے بابا نے فون پر بتایا کہ آج ان کی ایک ضروری میٹنگ ہے اس لئے وہ آج رات گھر نہیں آ سکیں گے آئیشہ کو یہ پتا چلا تو اس نے دوبارہ اپنی زد شروع کر دی آخر اس کی امی نے اپنے ملازم کو بلوایا اور اسے مارکٹ سے آئیس کریم لانے بھیج دیا آئیشہ نے مزے لے لے کر آئیس کریم کھائی اور پھر سو گئی جب صبح وہ اٹھی تو اس کے گلے میں شدید درد تھا اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی ساتھ تیز بخار بھی ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ سکول بھی نہ جا سکی تھوڑی دیر بعد اس کے بابا گھر آ گئے تو ماما نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا وہ آئیشہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور دوہ لے آئے ڈاکٹر نے بتایا سردی کے موسم میں تھنڈی چیزیں کھانے کے بعد یہ تکلیف ہوئی ہے لیکن شام تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آئیشہ نے گھر آ کر امی سے اپنی ہر دھرمی کی مافی مانگی اور کہا میں آج کے بعد کبھی سردیوں میں آئس کریم کھانے کی زد نہیں کروں گی اس کی ماما نے اسے ماف کر دیا اور پیار سے اپنی گود میں پٹھا لیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے لئے زیادہ بہتر سوچتے ہیں اور ان کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں